تمام ایڈوکیشن کے مطلق اپ ڈیٹ کے لیے پاک ایڈوکیشن سی ایچ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم ایوریون ڈی ایس ٹوینڈ ساج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایئر یونیورسٹری اسلامباد کے بارے میں ایئر یونیورسٹری اسلامباد نے اپنے بیچلر ماسٹر اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں ایڈمیشنز کا نوٹیوکیشن جاری کر دیا ہے ایئر یونیورسٹری ایک سی ایمی گورنمنٹ یونیورسٹری ہے اور اس نے اپنے ایڈمیشنز کا نوٹیوکیشن جاری کر دیا ہے اس میں ہم بات کریں اوفر ہونے والے پروگرامز میں تو سیپنگ ایڈمیشنز میں اس میں بیچلر پروگرامز میں بی بی ای ایویشن منیمنٹ، اکانٹنگ اور فینانس، فیزکس، ماتھیماتکس، انٹرنیشن لیشنز ایویشن میں، ٹو ایئر پروگرام میں، پروڈیکٹ منیمنٹ، ایم بی اے، سپیشلیزیشن، ریل سیٹ منیمنٹ، سپلی چین منیمنٹ، ایویشن منیمنٹ، ہیلتھ کئر منیمنٹ، فائنانس، مارکیٹنگ، انٹرپینیرشپ، ڈیجیٹال مارکیٹنگ اور ای کامریس، آیومر ریسورس منیمنٹ، توریزم اور ہسپیٹریٹی منیمنٹ ایم ایس ایوننگ پروگرامز میں ایلیکٹریکل انجیننگ، میکانیکل انجیننگ، ایرو سپیس انجیننگ، ایونکس انجیننگ، انفارمیشن سیکیورٹی میکرونکس انجیننگ، بائیو میڈیکل انجیننگ، کمپور سائنس، کپیٹولوجی، دیجیٹل فرانسکس، ڈیٹا سائلز، آرٹیفیشن انٹیلیجنس، گیمنگ اینڈ ملٹی میڈیا، سوفٹر انجیننگ، ایم بی اے ملٹیپل سپیشلیزیشن، ایلیکٹریکل انجیننگ، میکینیکل انجیننگ، میکرونکس انجیننگ، ایرو سپیس انجیننگ، ایونکس انجیننگ، انفارمیشن سیکیورٹی، کمپور سائنس، سائیبر سیکیورٹی، آرٹیفیشن انٹیلیجنس، مینیمنٹ سائنسز، میٹیمیٹکس، فزیکس اور سٹیٹکس سٹیڈیز ہیں یہ پروگرامز اس میں آفر ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی فرسٹ فیفٹین یونیسٹیز میں ٹاپ میں آتی ہے اور ساؤت ایشیا کی سیونٹی ایٹ میں اور ایشیا کی تین سپ کامل سے چار سو میں رینک کرتی ہے یہ قویس رینکنگ کے مطابق یہ سارا ہے اس میں آپ دو جنوری تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے اور اپلیکیشن اس میں آپ آن لائن ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پروسیسنگ فی جو ہے وہ تقریباً ایسر تین ہزار رپیہ ہے تقریباً ابھی ایتر مینشن تو نہیں ہے تقریباً اتنی ہوگی دو ہزار رپیہ ہے ان کی پروسیسنگ بھی اپلائی کرنے وقت ایک پروگرامز میں وہ دو ہزار ہے جبکہ ان کی جو دوسرے ریکوائیڈ گئیٹ ٹیسٹ ہے اگر سپنونٹس کو چاہیے ہوگا تو اس کی پندرہ سو رپیہ ہے یعنی کہ پندیس سو رپیہ ٹوٹل دینا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے گئیٹ ٹیسٹ نہیں دیا تو یہ یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی اور اگر آپ نے ٹیگ ایٹ ٹیسٹ دیا تو آپ کو دو ہزار رپیہ ہی پی کرنا پڑے گا اور آپ ایزیلی جو ہے اس میں اپلائی وی ایرہ کر سکیں گے اس کے لیے الیکیپلٹی کریٹر ایک بات کر لیں تو اس میں آپ کے بیچنر پروگرامز میں آپ کے پچاس پرسنٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے اور آپ نے جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ وی ایرہ جو ہے وہ کالیفائی کرنا پڑے گا آپ کو جو ان کا اپنا جو ہے وہ لگے گا اس میں سے آپ کے پچاس پرسنٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے اس کے بعد اس کے ماسٹر پروگرامز میں الیکیپلٹی کریٹر ایک بات کر لیتے ہیں تو ماسٹر پروگرامز میں الیکیپلٹی کریٹر ایک کے لیے آپ کا ٹو پائنٹ پائیو سی جی پی چار میں سے آپ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے اور جو پر سی جی پی ٹو سی جی پی آپ کا ہونا چاہیے اور اس میں آپ نے ساٹھ پرسنٹ اگر ان کا ٹیسٹ دینا ہے ایڈ یونیسٹری کا اپنا تو آپ کے ساٹھ پرسن مارکس ہونے چاہیے اور اگر آپ نے انٹی ایس گیٹ دیا ہوا ہے تو آپ کے پچاس پرسن مارکس آپ کے ہونے چاہیے تو وہ بھی چل جائے گا اس کے بعد اب پی ایچ ڈی پروگرامز کے الی جی پلٹی کاریٹیٹ ایک بات کریں تو پی ایچ ڈی پروگرامز میں آپ کے تھری سی جی پی آپ کا ہونا چاہیے ایم ایس ایم پل میں ریلیونٹ فیلڈ میں اور آپ کا جو ہے وہ اگر آپ نے انٹی ایس کا کوئی گیٹ جنرل یا جی آری دیا ہے تو آپ کا چھ سکسٹی پرسن مارکس آپ کے ہونے چاہیے اور آپ نے ای جو گیٹ اگر آپ نے دینا ہے تو آپ کو سیونٹی پرسن مارکس آپ کے اس میں ہونے چاہیے اور آپ کو پاس کرنا پڑے گا اور اس میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بھی اپیر ہوگا اب بات ہتی ہے اس میں جو ہے وہ فی سٹرکچرز کی تو فی سٹرکچرز کی سیکنڈ سمیسٹر سے اون مرڈ ہے میکینیکل انجنگ کی فی بانوے ہزار میکٹرونک انجنگ کی فی بانوے ہزار بیچل آف انجنگ ان بائیو میڈیکل انجنگ کی فی ستانوے ہزار تو تمام پروگرام کی فی ماسٹر بیچل اور پی ایچ ڈی پروگرام کی فی یہاں پہ مینشن ہے تو آپ اسی لیے یہاں پہ ان کی فی بیارہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ری فنڈ پولیسی جو ہے وہ آپ کو پرسیسنگ پہ ری فنڈ نہیں ہوگی ایڈمیشن فیس بیس ہزار رپیہ ہے سیکیورٹی ڈیپوزٹ دس ہزار انڈوبمنٹ پانچ ہزار کانوکیشن چارجز پانچ ہزار تیسیز ایویلویشن چارجز جو ہے یہ لاس سمیسٹر میں دینے پڑیں گے اور یہ بیس ہزار رپیہ ہے میسکلر چارجز جو ہیں یہ پنتالیس سو ریجسٹریشن فید پچیس سو اگر ضرورت پڑی تو جوائننگ فید تین ہزار رپیہ ہے آفٹر سمیسٹر لیپ اور ایکسٹینشن پیریڈ فی جو ہے وہ چارجز کریں گے کریڈیڈ آور کے حساب سے اس طرح تو آپ نے ان کی فیسٹرکچرز ہویا رہا آکے خود دیکھ لینی ہے اور الیجیبیلٹی کریٹریہ یہ ان کا پیج ہے یہاں پہ آپ کا ایڈمیشن شیڈیول فی اینڈ فائنانس پروگرام ایپ ریپریزنٹیشن کالرشیپ الیجیبیلٹی کریٹریہ یہ ساری انفارمیشن ساری چیزیں آپ کو یہی پہ مل جائیں گی تو اب بات آتی ہے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کے لیے جہاں ان کا پیج ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے اور فادر کا بے فارم اور اپنا بے فارم آپ کو دونوں چیزیں چاہیے ہوں گی اور آپ نے سارے جو ہیں وہ سورٹ فارمیں اپنے پاس رکھنی ہیں ہارڈ فارم سے اپنے سورٹ فارم میں کنڈمٹ کر لینی ہے اور آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے سائنہ پیر پہ کلک کرنا ہے جب آپ سائنہ پیر کے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیچ بڑ اپن ہو جائے گا آپ نے نیشنل سٹوڈنٹ ہو تو آپ نے یہ سلیکٹ رکھنا ہے اور آپ نے اپنا اپلیکنٹ نیم اپلیکنٹ فارم بے فارم نمبر ایڈیٹ اور برث آپ نے انٹر کرنی ہے فادر نیم جنڈر سلیکٹ کرنی ہے سٹوڈنٹ آپ نے سیل نمبر لکھنا ہے ایمیل ایڈریس آپ نے اپنا انٹر کرنا ہے اور آپ نے کنفرم ایمیل ایڈریس کر کے آپ نے سیمپلی پروسیسٹ کر دینا ہے تو جب آپ اس پر کوئی پروسیسٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے سیمپلی ایمیل سے اور پاسورٹ سے آپ نے جو ہے وہ لاغ ان کرنا ہے آپ سیمپلی جو ہے وہ آپ کو ایمیل اور جو آئی ڈی ہوگی یا پاسورٹ یا آپ کو اپنی میل کے اوپر بیچا جائے گا آپ نے اپنی ایمیل پہ جا کے چیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ نے اپنی میل کے سپیم سیکشن میں جا کے چیک کرنا ہے تو آپ کو مل جائے گا تو اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ لکھنا ہے انٹر کرنا ہے اور انٹر کرنے کے بعد آپ نے سائن ان کر لینا ہے تو یہ آپ کا سائن ان ہو جائے گا پھر آپ نے آپ کو ڈاکومنٹ سویر اپلوڈ کرنے ہوں گے اور پرسیسنگ فیویر سامیٹ کروانی ہوگی تو آپ کا سمپلی اس میں اپلائی ہو جائے گا اگر آپ کی ایڈمیشنز کے لیٹڈ کوئی قیری کوئی قویسٹن ہے تو یونیورسٹی کا یہ کونٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یونیورسٹی مین کیمپس سیکٹر ای نائن اسلام آباد میں ان کی یہ لوکیشن ہے یہاں پہ آپ جا کے بھی وزٹ کر سکتے ہیں ایوپسو کے آج کی ڈو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فوری ہوگی اپنا بہت سارہ کیا رکھیے گا اللہ حافظ